السلام علیکم فرس نیوز کے ساتھ میں ہوں شرافت علی مہد اور میں ہوں خمار سامل فرس نیوز میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اشراف سامل کے ساتھ دیکھتے رہے فرس نیوز بہتر ماہ کی آسان ایک ساتھ تیس ماہ بعد کبزہ ہیڈ آفیس خرشید ٹاون خودیاں خاص 0309 619 7959 0308 680 2280 نزد جمال پور ہاؤسنگ سکیم خودیاں خاص 0303 596 1919 0303 4777 027 زیر سرپرستی سردار عابد جمال ڈوگر 0308 4545446 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوشت اشراف سامل اور آپ دیکھ رہے ہو فرس نیوز پروگرام اشراف سامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی حمد اور طاقت عطا فرمائے آج جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ قصبہ منڈی عثمان والا کا علاقہ میں ایک نوجوان کو بے گناہ ہوتے ہوئے قتل کر دیا گیا بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے اہل خانہ اہل محلہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ یہ قتل کی وجہ کیا بنی اور ابھی تک پولیس نے تحال جو ہے کہ کیا کاروائی کی کیا ملزمان کو پولیس نے حراست میں لے لیا میرے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے سردار محسن جی سردار صاحب کیا کہیں گے یہ جی جو بچہ تھا بہت اچھا بچہ تھا اور ہمارا بھائی تھا جو اس کا قتل ہے یہ بہت بڑا سان ہے والدین کے لیے تو یہ قیمت کی قڑی ہے اور یہ بچے کا بے گناہ قتل ہو ہے ملزمان کو قڑی سے قڑی سزا ملنے چاہیے اور کسی صورت ان کو راہت نہیں ملنے چاہیے ڈی پیو صاحب کو اور آئی جی صاحب کو اس پر نوٹ سے لینا چاہیے اور اس کی تفشیش پہ جو ہے نا ان کو عہود نگرانی کرنی چاہیے اس کی جی بالکل سردار محسن نے درست فرمایا عبدالمنان جو ہے عبدالمنان بیس بائیس سالہ خوبصورت نوجوان بچہ جو ہے اپنی زندگی کی بازی جو کسی کے ہاتھوں ہار گیا اس کا والد میرے ساتھ موجود ہے اس کے اوپر کیا قیامت گزر رہی ہے وہ تو آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ جس کے اوپر یہ قیامت ٹوٹتی ہے صرف اسے ہی پتا ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہیں محمد سلیم سے سلیم کیا کہیں گے سحمد عباس میں جناب آفدین اکھا نال ویکھا آپ دے بیٹے نو فہر لاکے دے فہر مار کے تو جڑے بندے نے بے تڑک ہو کے بے ڈار ہو کے گئے آنے پڑا ہونا دا نا میں آپ دے بیٹے نو دے اکھا نال آپ دے اتھانا چکے آپ کے ٹکے پہنے اچھا کتنے لوگ تھے جنہوں نے فہر مارا اے جی تینے بندے ہی جنہوں نے فہر مارے نے باقی جڑے بندے نا ویسے آئے سے ہوں نال جڑے کو وان ٹو فائیو دیکھ کوئی سیمٹیاں تھا نا گیاں کا پوری سی مشورہ بھی میں بھی ہیں کوئی لوگ سامن آجی مشبرہ لیتے ہیں احسان مشبرہ تو بغیر تنینہ ہو ساکتا کام آہ اچھا آپ کیا چاہتے آپ کیا چاہتے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف انصاف چاہتے ہیں میرے بیٹے تھا انصاف ہونا چاہیے جی سلیم بھئی آپ کیا کہیں گے سر وہ بچہ ہے بھائی محمد میرا بہن ہوئی ہے بھاس ان کا وہ بیٹا وہ اب کام کر رہا تھا یہ پتھر ٹیر کا وہ سہارا بن گیا تھا آہ یہ تو بہت بڑا سانیا ہے ہمارے لیے بس ہمیں انصاف چاہیے جی میرے ساتھ اہل محلہ موجود ہیں ان سے بھی بات کروں گا اس حوالے سے کیونکہ یہ بہت بڑا سانیاں آئے ہیں ان کے لیے جب ایک نوجوان کو نہاک جو قتل کیا گیا تو ایک ایک گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئے اہل خانہ تو پرشان ہیں لیکن پورا محلہ بھی پرشان ہے جی آپ کیا کہیں نوجوان کن لیکن آگا جو قتل کریں جی سلدہ طرف ایک منال بہت اچھا انسان تھا بچھا تھا بہت بھائیوں جیسا تھا بلکہ چھوٹا بھائی تھا تو بڑی یہ غلط بات ہے ان کو جو ملزم ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ان کو اس سے زیادہ اور بہت بڑی اور کچھ گڑی نہیں ہو سکتی جتنا یہ بہت ظلم ہوگا ہے بچے کے ساتھ تو اچانک آ کے فیر مانا یہ مناسب نہیں ہے یہ دو اہلا کام سے گزارش ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے بلکل کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے میرے ساتھ عبدالمنان کا قریبی عزیز موجود ہے محمد اسلام آٹو ان سے بھی ہم جانتے ہیں اسلام مجھے یہ بتائیں کہ پولیس نے ابھی تک کیا کیا ہے ابھی تک جی پولیس نے تو ایک لڑکے کو اسی دن گرفتار کر لیا تھا ہم بچے کو لے گئے آسپیٹل چلے گئے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پتا کہ پولیس نے کوئی کاروی کی ہے یا نہیں لیکن جو مقتول کے والدین تھے جنہوں نے مارا ہے وہ تالے لگا گا اپنے گھروں کو بھاگ چکے ہیں وہ لڑکے آج بھی ان گناتے لہراتے پھر رہے ہیں یہاں پہ اتھیار اٹھا کر چل پھر رہے ہیں جو کاتل ہیں وہ پھر رہے ہیں وہ کاتل ہیں ابھی علاقے میں پھر رہے ہیں آج بھی ہمیں ابھی خبر ملی ہے لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا ہمارا بیٹا مر چکا ہے اس کا والد پریش ہے نا اس کی والدہ پہلے زینی مفہول ہوئی تھی اور آج ابھی بات نہیں کر سکتی وہ رات کی پاگل بنی پھر یہ ہے اس سے بڑا صدبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہمارا بیٹا جا جو گیا لیکن پولیس نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ابھی تک دیا ناظرین یہ جو ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پولیس رسپانس نہیں دے رہی نہ تو بنڈی عثمان والا کے علاقے میں پولیس ڈاکوں پہ قابو پاسکی ہے چور ڈکیٹوں پہ قابو نہیں پاسکی اور یہ دن دہارے جو ہے کہ قتل ہو جاتا ہے اور قاتل جو یہیں پھر رہے ہیں پولیس ان کے گرد جو گھیرہ تنگ نہیں کرتی اگر ان کے کسی ورسہ کو گھراست میں لیا جاتا اور قانون نافذ کرنے والے اپنا گھیرہ تنگ کرتے تھے یقینی طور پر وہ قتل کر کے یہیں جو ہیں دندناتے نافرتے میرے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے سوالے سے جی اسلام علیکم بس ساڑھی ایک ازارش ہے جی کہ جڑھا نہ جل تو جل تو انہوں نے گرفتار کیتا جائے اور کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے تھی انہ والدین جڑھے بچہ رہے بہت بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جناب کڑی تو کڑی سزا ہونی چاہیے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جو ہم چار بھائی ہیں یہ ہمارا بن بھائی ہے جب یہ واقعہ ہوا تو چانے کی ادھر ملکہ مدخان بھی موجود تھے وہ انہوں نے گاڑی اپنی خالی کر کے ہمیں دی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا نوٹس ابھی لیا جائے بس ہمیں صبر چاہیے ہمارے بھائی کو بھی صبر دے ہماری بہین نے وہ زینی توازن کی میریز تھی پہلے بھی اب ساری رات وہ سوئی نہیں ابھی اور میں جو جو سن رہے ہیں ان سے پیل کرتا ہوں کہ ہماری خدا کے باستے مدد کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے بس ابھی سامن صاحب سے بات ناظرین ناظرین یہ دیکھیں کہ جن کے گھر پہ گزرتی ہے جن کے اوپر قیامت ٹوٹتی وہ ہی جانتے ہیں میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے جی کیا دیں گے آپ کو وہ جی جڑے منان میرے پتہ تھا اس نے انہوں نے جدید فیر مار کے قتل کر دیا اس کا دوست ایک علی پائی وہ نالوں نے مزدوری کرتا تھا سی انہوں نے تا کھنڈا ہو گیا انہوں چار بندے ہوا قادری لگیا ہے کوٹ کوٹ کے بیوشکار گیا ہے کس کو کس کو مارا قاتلوں نے علی 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 شیخ اس کو افدل منان تو پائی نالے دوست سی نال کام کرتا تھا جس کو ان قاتلوں نے مارا ہے ہاں ان قاتل ہوتا گھنڈا ہونے مار کے وہ نہیں پا جگا ہے کوئی پول سکر افتار نہیں کر رہے ہونے ناظرین اتنی لاکھ حانونیت کے یہ کیا منڈی عثمان والا کچھے کا علاقہ بنتا جا رہا ہے کہ قاتل جو ہیں ایک نوجوان کو قتل کرتے ہیں قتل کرنے کے بعد بھی اسی منڈی عثمان والا کے علاقے میں دندناتے پھرتے ہیں اگر اس کی حمایت میں کوئی بولتا ہے یا عبدالمنان کے ساتھ کام کرنے والے جو اس کے دوست تھے ان کے اوپر آکے قاتل ٹولی کی شکر میں آکے آج قتل ہونے سے دو دن بعد بیجا تشدد کرتے ہیں اور اسے جو ہے حراسہ کرتے ہیں شاید اس کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ جو ان قاتلوں کو بہت زیادہ قانون کے سکنجر میں ڈال سکتے ہیں اسی لیے ان کو اس پر تشدد کیا گیا مارا گیا ہے لیکن منڈی عثمان والا پولیس کی کانوں پہ ابھی تک جو نہیں رہنگی ایک چھوٹا کا بریک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ عبدالمران کی والدہ سے بات کر سکوں جس والدہ کا لخت جگر اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہوا اس کے اوپر کیا قیامت گزر رہی ہے وہ تو ایک اندازہ لگانے کی بات ہے لیکن ایک چھوٹا سا بریک پھر ان سے بات کرے گے جی بریک کے بعد ایک مرد وفرق و شامدین ناظرین میں موجود ہوں منڈی عثمان والا قصبہ میں جہاں پہ علمناک یہ حادثہ ہوا ہے عبدالمنان ابھی جو نوجوانے اس سے نہاق قتل کر دیا گیا اس کے والد نے اس کے ماموں نے اور اہل خانہ نے کس دردناک طریقے سے وہ بیان کیا کہ ہمارے نوجوان بھتیجے کو بھائی کو کس طریقے سے قتل کیا گیا اس وقت میں اس کی فیملی کے ساتھ گھر میں موجود ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ عبدالمنان کی والدہ اور ان کی بہنوں سے بات کی جائے کہ ان کے بھائی کو جو انہاق قتل کیا گیا ہے کیسی گزر رہی ہے ان کے اوپر یہ عبدالمنان کی والدہ ہیں جس میں گشی کے دورے جو ہیں گشی کے دورے پڑھ رہے ہیں اور کیوں نہ پڑھیں کیونکہ جس کا نوجوان بیٹا نو عمری میں اس طریقے سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو تو اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے یہ میری آپ بھی ہیں بڑی ہیں ہم سے جی یعنی کہ قتل ہونے والا آپ کو بھانچا ہے جی تو کیا کہیں گی آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سے یہ اپیل کرتے ہیں قانون والوں سے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمارا بچہ جس میں کوئی بھی کسی قسم سے کبھی بھی کسی نے ایک ساتھ لڑائی نہیں کی اس نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے دیکھیں آپ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے ہمیں انصاف چاہیے ہم انصاف چاہیے ہر حالت میں انصاف چاہیے ایک تو ہمارے بچوان بچے کو انہوں نے مار دیا ہمیں اتنی ساری دھمگیاں دے رہے ہیں کہ تمہارا کوئی بچہ نہیں چھوڑیں گے کیوں ہم نے کون سا گناہ کیا کہ جو وہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں ہم تو انہوں سے یہی اپیل کریں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہماری باجی کو انصاف دلائیں ہر قسم کا انصاف ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ناظرین یہ عبدالمنان کی والد یہ تو ان کی خالہ بات کری تھی عبدالمنان کی والدہ ہے جو کہ ان کی حال و کنڈیشن ایسی لگ دی ہے کہ جیسے نیم پاگل ہو چکی ہیں کبھی وہ اپنے بیٹے کا نام لے کے پکارتی ہیں اور کبھی اس کی ہاتھ میں دیکھو انہوں نے اور اس ہاتھ میں اپنے بیٹے کی گھڑی باندھی ہوئی ہے کہ کتنی محبت ہارے کو ماں کو محبت ہوتی ہے لیکن باجی کہاں ہے آپ کو بیٹا مانا 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 باجی کہاں ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے مانا ایتھے گیتے ہیں مانا ناظرین عبدالمنان کی جو بہن ہیں بڑی بہن وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کروں میرے بڑا بھائی بہت نیک تھا اس نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی تھی گھڑ سے روزہ افتار کر کے باہر گئے انہوں نے بے دردی سے مار ہے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہاں اسے انصاف دلائیں انہیں سزا دلائیں ہمارا سہارا وہی تھا بس میرے بھوڑے بھاپ کا سہارا تھا وہ مانے مانے لین جللے ناظرین عبدالمنان کی بڑی بہن بس یہ اپیل ہے کہ میرے بھائی کے لئے انصاف کریں بس باپ میرے چھوٹے بھائی کو دمکیاں لگاتے ہیں کہ ان کی نسل ختم کریں گے پھر ہم پیش ہوں گے پھر ایسے تو نہیں چلے گا اگر حکومت کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے ہمارا ساتھ دے کیونکہ ہم نے اپنا بھائی کھویا ہے نوجوان میرے باپ کا ایک واحد سہارا تھا وہ ناظرین یہ عبدالمنان کی فیملی سے جب میں ملا ہوں اور میں نے دیکھا ہے تو یقینی طور پر میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو ان کے پر قربناک لمحات گزر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو یہ بتایا کہ قاتل ابھی بھی یہاں جو دندناتے پھر رہے ہیں اور انہی قاتلوں نے ان کے عبدالمنان کے ایک دوست پر تشدد کیا بہت زیادہ تشدد کیا جسے عزبتال لے جایا جا رہا ہے لیکن منڈی عثمان والا پولیس کے جو ناہل میں کہوں گا ناہل پولیس ہے ناہل ایسے چویں جو ابھی تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے تو ابھی میرا کامرہ میں دکھا رہا کہ اس گھر میں ابھی بھی قیامت سگرہ کا منظر ہے کہ ہر طرف جو ہے افسوس کرنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں خواتین ہیں بچے ہیں سب کا یہی مطالبہ ہے کہ عبدالمنان کے قتل کا جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر اس کے کاروائی کریں کاروائی کر کے تمام قاتلوں کو جو دو مشورے میں ہیں تین ناملوم ہیں سوری تین نامزد ہیں تمام قاتل جتنے بھی ہیں یہ حال ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس بچے کی ماں ہیں قتل ہونے والے بچے کی ماں ہیں جو میرے پیروں میں ہاتھ رکھے کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے لا دیں اللہ تعالی انہیں سبر دے اور ان قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ ڈی پیو صاحب قصور ایس پی انویسٹیگیشن وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس خاتون کو دیکھیں جس کا لخت ہے جگر جو ہے کہ قتل کر دیا گیا لیکن منڈی اسمان والا پولیس کی کانوں میں ابھی تک جون نہیں رہیں گی یہی مطالبہ ان کا فوری گرفتاری عمل میں آنی چاہیے اپنے میزبانہ شرف سامل کو اجاز دیجئے پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ